بسم اللہ اللہم صلی و صلی معلی نبینا محمد السلام علیکم و رحمت اللہ جناب آج کے اس کوئیز میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور کوئیز کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور وہ حدیث سنو نے ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر 4319 ہے اس حدیث کو جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے روایت فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اپنے رفض سے شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب میرے بعض حصہ نے بعض حصہ کو کھا لیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو پھر دو سانسیں عطا کی ایک سانس سردی کی اور دوسری سانس گرمی کی تو سردی کی جو شدت ہم پاتے ہیں وہ اس سخت سردی کی وجہ سے ہے جو جہنم کو اللہ نے ایک سانس دی اور اسی طریقے سے جو ہم گرمی کی شدت پاتے ہیں یا گرمی کا موسم پاتے ہیں تو وہ اس دوسری سانس کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کو حرارت اور شدت گرمی کی دی تو جناب یہ حدیث ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے اللہم اجرنا من النار جب بھی جہنم کا ذکر ہو تو اللہ سے جہنم کی آگ سے ہم سب کو پناہ دے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو رہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے چلیں جناب آج کی اس ٹوپک کی طرف یعنی آج کے قویز کی طرف آ جاتے ہیں جناب آج کیا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی مدنی صورتوں کی تعداد کیا ہے اپشن ڈی ماف کیجئے گا اپشن اے 540 اپشن بی 544 اپشن سی 545 اپشن ڈی 546 ان چار اپشنز میں سے کوئی ایک اپشن جناب آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے کومیٹ کی طور پر ان باکس میں دے دینا ہے تاکہ ڈیلی بیسس پر یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی جاری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنی توسیع اور توجہ اپنے آپ کو دلاتا ہوں سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں سب سے زیادہ تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو کچھ ہر دن سیکھنوں کو مل رہا ہے پھر اس کے بعد میرے اپنے بہن بھائیوں کو جن تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے قرآن کا نالج ان تک پہنچ رہے اور یقین میرے بہن بھائیوں مانیں کہ اس قرآن کے نالج کو اس نیت سے سیکھیں کہ اس پر عمل کیا جائے اس قرآن کے نالج کو اس نیت سے سیکھیں کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے کل اللہ کی بارگاہ میں یہی قرآن ہے جو ہمیں ہمارے لئے شفاعت کا باعث بنے گا ہماری سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے میری تعریمات پر عمل کیا اور یا اللہ تو اس کو جنت میں جگہ دے تو جناب یہیں پہ آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ